اسلام علیکم فرنس کیسے آپ سب لوگ خوبصو کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے دوستو آج کے دن میں لینے بہت خوشی کا دن ہے 6 دسمبر 2019 بگوز دوستو آج میرا یوٹیوب چینل مونٹائز ہو گیا ہے اور یہ سب کچھ آپ دوستوں کی تعاون آپ دوستوں کی محبت آپ دوستوں کے فیڈبیکس کی مرے سے پوسیبل ہوئے تو دوستو ونس اگین میں سارے دوستوں کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں تمام اپنے ویورز کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں اتنی محبت کے لئے اتنی چاہت کے لئے تو دوستو جو دوست یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں اور ان کا چینل سٹیل انڈر ایویو ہے یا جو دوست سوچ رہے ہیں کہ میں فیوچر میں یوٹیوب پہ کام کروں گا ان کے لئے میں آج اس ویڈیو میں آپ کو میں ایمیل لکھاتا ہوں جو مجھے یوٹیوب کی طرف سے آئی ہے چینل مونٹائزیشن کی اور میں آپ کو تمام بتاؤں گا مجھے لگے اپنا چینل مونٹائز کروانے کے لئے تو بہت ساری غلطیاں تھی میری بہت زیادہ غلطیاں تھی میری تقریبا جو بھی میں ویڈیو دیکھتا تھا اس سے ریلیٹڈ مونٹائزیشن سے ریلیٹڈ جو وہ ایشو بتاتے تھے وہ تقریبا میرے جنرل میں ہوتا تھا تو میں کون کون سے ایشوز تھے کس کس طرح سے میں ان کو ریزولب کیا اور کس طرح میں نے یوٹیوب کے ساتھ کانٹیکٹ کیا کس طرح سے ان کا مجھے ریپلائے آیا اور کماری بات چیت ہوئی یوٹیوب کے ساتھ تو وہ تمام ڈیٹیلز میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا لیپٹوپ کی سکرین پر جا کے تو جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ سلامت رہے تو چلتے ہیں لیپٹوپ سکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا ایشوز تھے میرے چینل کے اندر اور کس طرح سے میرے وہ ایشوز سالف کیے اور یوٹیوب نے کیسے میرے چینل کانٹائز کیا تو چلتے ہیں لیپٹوپ کی طرف ہاں جی دوستو تو ہم آ چکے ہیں لیپٹوپ سکرین کے اوپر یہ دوستو آج صبح میں نے دیکھا اپنے چینل کو فجر کے ٹائم تو چار بج کے تیرہ منٹ پر مجھے یوٹیوب کی طرف سے ایک میل آئی ہوئی تھی میل میں پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلوں گا دوسرے پرابلکس کی طرف یہ دیکھیں جی اس طرح کی ایمیل آتی ہے تو بے شکر میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی اچھا دوستو تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہزار سبسکرائبر چاہیے ہوتا ہے منٹائزیشن کے لیے اور چار ہزار گھنٹے واش ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے چینل کے اوپر اس وقت اٹھائیس ہزار سات سو سبسکرائبر ہیں اور واش ٹائم جو ہے وہ پچھلے اگر نائٹی ڈیس کا ہم نکال کے دیکھیں میں بھی آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں تو آپ دیکھ کے حران ہو جائیں گے کہ چار ہزار گھنٹے چاہیے لیکن چار ہزار گھنٹے چاہیے ہوتا ہے اور میرا لاکھوں میں چلا گیا تھا واش ٹائم تو دوستو میں بہت دسپونٹڈ تھا تو پھر میں نے ویڈیوز دیکھنا شروع کی اس کے پرابلن سالف کا میں شروع کی رہا دوستو ایک بات یاد رکھیں سب سے پہلا جو مین مین ایشو ہے وہ ہے کاپی رائٹ کا کبھی بھی کبھی بھی اپنا چینل مونٹائز ہونے سے پہلے کسی بھی ویڈیو کا کوئی چھوٹا سا حصہ بھی نہیں لینا کسی کی ویڈیو کا کوئی چھوٹا سا میوزک بھی نہیں لینا کسی کی ویڈیو کا تھم نیل بھی کاپی نہیں کرنا اور کسی کی وائس اٹھائی ہوئی آپ نے تو یہ حرکت بالکل نہیں کرنی آپ لوگوں نے ورنہ آپ کا چینل جو ہے وہ ہمیشہ کسی گڑے میں چلا جائے گا ہمیشہ کے لیے اس کے بعد مونٹائز ہونے کے بعد پھر اس کی کچھ پولیسیز ہیں کریٹیو کامن کی اور باقی بھی تھوڑے سے پرمیشنز وغیرہ ہوتی ہیں وہ کام آپ نے مونٹائز ہونے کے بعد کرنے ابھی نہیں کرنے اچھا دوستو پہلی بات یہ لیکن میرے الحمدللہ میرے پورے اس میں چینل کے اندر کوئی بھی کافی رائٹ کانٹینٹ نہیں تھا لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کسی اور کی ویڈیو میں سے کچھ نہیں لینا اپنی ویڈیو بنانی ہے دوسرا ایشو یہ کہ میں نے اپنے چینل کے اوپر دوستو اپلوڈ کیے ہوئے تھے کہنا میں اس کا ٹک ٹاک کی ویڈیوز میری اپنی بنائی ہوئی تھی میں نے خود بنائی تھی ٹک ٹاک کی اور ورڈس ایپ سٹیٹس وہ بھی میں نے خود بنائی ہوئے تھے لیکن اکارڈنگ تو یوٹیوب پولیسی یوٹیوب کبھی بھی ایسا چینل اپلوڈیوز نہیں کرتا جس کے اوپر ورڈس ایپ کی سٹیٹس ہوں یا ٹک ٹاک کی ویڈیوز ہوں جو ان دونوں کا ایگریمنٹ ہے یوٹیوب کے ساتھ اور جو ان دونوں ورڈس ایپ کی اور ٹک ٹاک کی پولیسیز ہیں اس میں سٹرانگلی ناٹ ریکومنڈیڈ ہے کہ آپ کسی اور پلیٹ فارم پہ اس کو اپلوڈ کریں تو دوستو یہ سب سے بڑی وجہ اگر آپ کے چینل میں ہے تو اس کو فوراں سے ڈیلیٹ کر دیں کیونکہ میرے چینل میں تھی تو میں نے ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیا پھر بھی نہیں ہوا میرا چینل پھر کیا وجہ ہوئی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے چینل پہ ٹوٹل 34 ویڈیوز ہیں لیکن جس ٹام میرا چینل ریویو میں گیا تھا میرے چینل پہ 105 ویڈیوز تھی تو میں نے کیا کیا جتنی بھی فالدو ویڈیوز تھیں جن سے مجھے کوئی امید اچھی نہیں آ رہی تھی واش ٹائم اچھا نہیں آ رہا تھا سبسکرائبر اچھے نہیں آ رہے تھے اور مجھے شک پڑھ رہا تھا کہ اس میں کوئی دو نمری ہو سکتی ہے میں نے وہ ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی اس سے میرے واش ٹائم پہ افیکٹ پڑا نو ڈاؤٹ میرے واش ٹائم پہ ٹک ٹاک افیکٹ پڑا لیکن وہ ساری جو ویڈیوز تھی وہ ڈیلیٹ ہو گئیں اور جو اچھی ویڈیوز تھی میری جن کے اوپر میرا اچھا واش ٹائم تھا جن کے اوپر میرا اچھا کانٹینٹ تھا میں نے ان کو بالکل بھی نہیں ہلایا پھر بھی میرا چینلل مانٹائز نہیں ہوا آپ کیا وجہ ہے پھر میں نے ایک اور پرابلم دیکھا اس میں تھا ٹائٹل اور ڈسکرپشن کا ٹائٹل اور ڈسکرپشن کو پراپرلی یوز کرنا ہے آپ کے ٹائٹل میں کوئی ان ایتیکل ورڈز نہیں ہونے چاہیے ڈسکرپشن میں کوئی ان ایتیکل ورڈز نہیں ہونے چاہیے جو آپ کی ویڈیو میں ہے اگزیکٹلی وہ ہونے چاہیے کیونکہ آپ یوٹیوب کے اوپر آرٹیفیشن انٹیلیجنس کے الگوز کام کرتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو میں بولا کیا ہے اور تھم نل پر لگایا ہوا کیا تھا ویڈیو میں تھا کیا اور آپ نے ڈسکرپشن میں کیا لکھ دیا ہے اور اگزمپل ویڈیو آپ نے اپنی بنائی ہے اور ڈسکرپشن میں یا ٹائٹل میں آپ نے کسی سلائبرٹی کا نام لکھ دی ہے تو یہ چیزیں جو ہے یہ چیزیں ساری جو ہے آرٹیفیشن انٹیلیجنس ان کو میر کرتی ہے پھر میں نے اپنی ڈسکرپشن چھانی ڈسکرپشن کے اندر سے میں نے ساری فاتو ڈسکرپشنز نکال لی جو اگزیکٹلی تھا وہ بھی پھر بھی چینل والوٹائز نہیں ہوا دوستو پھر گیا اور ایشو پھر میں نے اگلا کام کیا کیا میرا صرف یہ چینل نہیں تھا میرے اس چینل کے ساتھ میرے اور بھی چینل تھے وہ چینل کون سے تھے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ فیلال نظر نہیں آ رہے کیونکہ ایک دوسرا چینل تھا میرا اردو ادب کے نام سے ایک تیسرا چینل تھا میرا ٹپس اور ٹرکس کے نام سے ان کو میں یوز نہیں کرتا تھا اور ان کے اوپر میری تھوڑی غلطیاں تھی یہ کیا غلطیاں تھی کہ ان کے اوپر کاپی رائٹ کونٹنٹ تھا تو وہ بھی اسی ای میل کی اوپر تھا پھر میں نے کیا کیا ان ساری ویڈیو ان دونوں چینلز کو ڈیلیٹ کر دیا کیونکہ اس کے اوپر نہ میرے سبسکرائبر پورے تھے نہ میرا واشٹائم پورا تھا میں نے ان دونوں چینلز کو کیا کر دیا ڈیلیٹ کر دیا پھر بھی میرا کام نہیں بنا پھر کیا کیا میں نے پھر میں نے کہا کہ اب یوٹیوب سے رابطہ کیا جائے جب میں نے یوٹیوب سے رابطہ کیا لیکن یہ جو میں آپ کو بعد میں بتا رہا ہوں یہ اگر میں رابطہ کرتا اور یہ چیزیں میرے اس میں ایگزسٹ کرتی ہوتی ہیں میں ریموو نہ کرتا تو رابطہ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوتا سارے میں نے پہلے مسئلے حل کیے حل کرنے کے بعد پھر میں نے یوٹیوب کو یاد دلایا کہ بھائی میرا چینل انڈری ویو میں آیا ہوا ہے اس کو دیکھو جا کے اس کے لئے میں نے کیا کیا ٹویٹر پہ گیا ٹویٹر پہ جا کے میں نے جو ٹویٹر کا ان کا اوفیشل اکاؤنٹ ہے اوفیشل اکاؤنٹ پہ میں نے جا کے ان کو ٹویٹ کیا انہوں نے مجھے کہا جی آپ کا چینل جو ہے وہ انڈر ویو میں گیا ہوا ہے ایڈیشنل ریویوز کے لئے گیا ہوا ہے آپ کا چینل نے کہا ٹھیک ہے جی ریزول ہو جائے گا ویٹ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا ہینا گزر گیا نہیں ہوا پھر میں نے ایک ویڈیو دیکھئے اس کے اندر ٹیکنیکل اسرار صاحب ہیں نام کا چینل ہے ان کا انڈین ہے بہت اچھے انسان ہے ان کی میں نے ایک ویڈیو دیکھئے اس ویڈیو کے اندر انہوں نے بہت اچھی چیزیں بتائیں اور پھر ایک یعنی کہ انہوں نے ہمیں طریقہ بتایا کہ ہم کس طریقے سے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں یوٹیوب کے ساتھ تو دوستو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے کس طرح سے یوٹیوب کو ای میل کیا اور انہوں نے مرصد کیسے بات کی یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے ان کو میسج کیا ہائی رسپیکٹر ٹیم آئی ہاف کمپلیٹڈ مائے ایک ہزار سبسکرائبر مطلب میں اپنی زبان میں بتا دیتا ہوں اس کو کہ میں نے ایک ہزار سبسکرائبر پورے ہو چکے ہیں چار ہزار گھنٹے بھی پورے ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی پچھلے کافی دنوں سے میرا چینل انڈریوئی ہوئے اور ابھی تو میرے چینل کے اٹھائیس ہزار سبسکرائبر ہو گئے ہیں پھر میں نے اپنے چینل کی آئی ڈی دی جیسے میں نے آئی ڈی دی دوستو میں تھوڑی دیر بعد ریپلائے آ گیا یوٹیوب کی طرف سے لیکن یہ ریپلائے ربورٹ نہیں کیا تھا کسی ٹیم میمبر نے نہیں کیا تھا تھانکس فار کونٹیکٹنگ یہ ہو وغیرہ میں نے پھر اوپر والا جو میسیج تھا دوبارہ کافی کر کے نیچے پیسٹ کر دیا میں نے کہا بھائی میری باز سنیں جو میرا پرابلم ہے وہ یہ ہے تو میں نے اس کو سارا دوبارہ سے بتایا کہ جیتنی میری ویڈیوز ہیں ساروں میں میری وائس ہے اور کسی کسی ویڈیو میں میرا فیس بھی ہے کوئی نو کافی رائٹ کونٹینٹ پھر اس کے بعد یہ ان کا مجھے ایمیل آیا کہ آپ جی یوٹیوب کریٹر سپورٹ ٹیم کو میل کر سکتے ہیں فیلانا ڈینگنا یہ وہ جب یہ بات ان کی آئی تو پھر مجھے آ گیا گصہ جب مجھے آیا گصہ تو پھر میں نے ان کو کیا میسیج میسیج میں نے کیا کیا میں نے کہا سر آپ میری بات صحیح سمجھ نہیں رہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ستر دن سے میرا چینل انڈر ویو پڑھا ہے ساری ریکائرمنٹ بھی پوری ہیں پھر آپ کیوں میرا چینل مونٹائز نہیں کر رہے یہ میرے چینل کی آئیڈیا اور اس کو پریورٹی بیسز کے اوپر مونٹائز کیا جائے اور میں نے کہا کہ اگر آپ کا کام یہ نہیں ہے تو آپ کنسرنگ ڈپارٹمنٹ کو میری ریکویسٹ فارورٹ کریں کر رہے کے بعد پھر ان کا ایک رپلائے آیا اور اس کے بعد دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پانچ دسمبر دو ہزار انیس چار بج کے چوٹیس منٹ اکیس آورز اگو ابھی سٹیل جسٹ ہے میں ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی سے اکیس گھنٹے پہلے میں نے یہ ان کو کیا تھا ایمیل کیا تھا بلکہ سوری ٹونٹی آورز اگو دیس گھنٹے پہلے میں نے ان کو یہ رپلائے کیا تھا اور اس کے بعد جب میں صبح اٹھا تو اٹھنے کے بعد دوستو مجھے یہ ایمیل آیا ہوا تھا کہ کانگریجلیشنز یور پارٹنر پروگرام تو دوستو یہ کچھ ایشوز تھے اگر آپ یوٹیوبر ہیں آپ اچھا لال انڈر ویو پڑا ہوا ہے آپ پریشان ہیں انڈر ویو پرابلم سالو نہیں ہو رہا اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ پریشان ہیں کہ آپ کو یوٹیوب سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا اچھا میں آپ کو ایمیل اڈریس بھی بتاتا جاؤں جس ایمیل اڈریس کے اوپر میں نے یوٹیوب کے ساتھ رابطہ کیا تو وہ ایمیل اڈریس بھی آپ نوٹ کر لیں تاکہ اگر آپ بھی کرتے ہیں تو یہ والا ایمیل اڈریس یوز کریں creator-support at the rate of youtube.com ہوپسو کہ آپ سب کو نظر آ رہا ہوگا یہ ایمیل اڈریس یوز کریں اور اس کے اوپر ان سے رابطہ کریں اور پھر میں بتا رہا ہوں کہ کوئی ان ایتھیکل حرکت نہیں کرنی یوٹیوب کے اوپر because یوٹیوب is an ایتھیکل پلیٹ فارم and try your best to make the ethical content and your real content کسی کا copy مت کریں don't copy the content of anyone never use copyright content make your original and real content اگر آپ ویڈیو بناتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کا فیس نظر آ رہا ہے آپ کی ہی وائس ہے تو no doubt کہ آپ کا چینل monetize ہوگا اور اپنے چینل کو صاف ستھرا رکھیں دوستو آپ سب کے لیے بہت informative ہوگی بھی ویڈیو بہت کچھ سکھنے کو آپ کو یہاں سے ملا ہوگا اگر آپ یوٹیوبر ہیں یا یوٹیوبر بننے جا رہے ہیں تو ان چیزوں کا خیار رکھئے گا and once again thank you very much very very much to all of my friends and subscribers God bless you Pakistan زندہ بات